نمسکر دوستو سواگر ہے آپ کا آج کی سٹوک لائس کی ویڈیو میں میرا نام ہے راج اور آپ دیکھنا سلوک کر چکے ہیں ریبل انٹرٹیڈ آج ہم جس ٹوک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے ڈیلیوری جو کی بہت بڑیہ کمپنی ہے ڈیلیوری سینگمنٹ میں پر پرفارم نہیں کر پا رہی ہے آپ لوگ نے کئی بارے سے کمپنی کا یوز کیا ہوگا جب آپ فلپ کار ایمازون یا کسی اور سائیڈ سے آپ لوگ اپنا کوئی ڈیلیوری مانگاتے ہیں تو یہی کمپنی اسے کئی بار ڈیلیوری کرتی ہے یہ ایک اومرس پارٹنر ریسولیشن ہے لوجسٹک کمپنی ہے اور 2011 میں فاؤنڈ ہوئی تھی ہے گرگاؤں میں ہے پر اس میں لاز دن پر ہمیں یہاں پر پندرہ پرسنٹ کی گراوٹ دیکھنے ہوں میری بہت بڑی گراوٹ ہے اس میں اتنی بڑی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اور ریجلٹ وغیرہ بھی ابھی آنے باقی ہیں 30 نومبر کو ریجلٹ آنے ہیں ایسا کوئی بھی ہمیں یہاں پر سگنل نہیں ملا جس کی چلتے ہم لوگ یہاں پر اس شیئر میں مندی کے لیے سوچ سکیں مندی شیئر میں کیوں ہی ہے نیوز کا ابھی تک کوئی کھلاسہ نہیں ہوا ہے میں نے کئی جگہ ڈھونڈی پر نیوز نہیں ملی ہے نیوز نہ ملنے کے قارن بھی پھر بھی شیئر میں کیوں گراوٹ آئی ہے اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ان سبھی سوالوں کو جواب نے ٹیکنیکل لیسز میں ڈھونڈیں گے ساتھ ساتھ فنڈامنٹل میں بھی اس کمپنی کے جھاک کر دیکھیں گے کیا دکت ہے ابھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر یہ کھلا تھا اس دن کے پہلے دن کے سپورٹ لیول کے آس پاس ہی یہ شیئر بھی بند ہوا تھا کل کے دن پر اور ہمیں یہاں پر ایک سپورٹ ملنے کی امید ہے یہاں سے اگر ہمیں یہاں سے ایک سپورٹ ملتا ہے تو چھوٹا موٹا باؤنس بیک بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ ہمارے لئے سپورٹ ہے اور یہ ایک سپورٹ لائن نہیں ہے یہاں پر ایک سپورٹ جون سا بن کے آ رہا ہے جسے ہمیں یہاں پر کنسیڈر کرنا چاہیے کیونکہ اس جون سے نیچے نکلنے پر ہمیں یہاں پر بہت بڑی گراؤر دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ یہ شیئر کا لاس سپورٹ ہے کیونکہ دیکھنے کے لیمیٹیڈ چارٹ ہے ڈیلیوری کا آئی پیو آیا تھا کھولا تھا 22-24 میں کو 2022 میں 2022 ہی چل رہا ہے جب میں میں کے بعد زیادہ مہینے نہیں ہوئے شیئر کو اتنے میں نہ تو اس میں ایکسپنینشل موونگ ایوریج کوئی کام آ سکتا ہے ہمارے نہ ہی ابھی ہمارے کسی طرح کا اور انڈکیٹر ہمیں انڈکیٹ کر سکتا ہے کیونکہ چارٹ کو چاہیے انڈکیٹر یا پھر ٹیکنکلنس کے چاہیے ڈاٹا بہت لیمیٹیڈ ڈاٹا اپلا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو بڑی سوچ سمجھ کے اپنے دہرے کے انسار یہاں پر سیر میں بنے رہنا ہوگا کیونکہ اس کے بعد کچھ نہیں نظر آتا اس کے بعد کہاں نیچے ڈاٹکے کا ڈام بھی بہت کوئی بہت کم نہیں ہے چار سو اکتر روپے کے ڈام پر چل رہا ہے اس کے بعد کتنا نیچے جائے گا اس کا اندازہ لگانا ابھی مسکل ہے جب تک یہ ریجلٹ نہیں آ جاتے ریجلٹ آنے کے بعد ہمیں یہاں پر کچھ انمان لگایا جا سکتا ہے ایک اچھی بات یہ نظر آ رہی ہے کہ رس آئی اوور سولڈ ہونے والی ہے جب یہ رس آئی اوور سولڈ ہوتی ہے یا اس کے آس پاس ہوتی ہے تو ہمیں ایک چھوٹا موٹا باؤنس بیک دیکھنے کو ملتا ہے یا پھر ہمیں یہاں سے اوپر کی طرف تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اس تیجی میں یہ نہیں کہ اس میں یہ تیجی آنے کا مطلب اگر چھوٹی موٹے تیجی آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ اس میں اور invest کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی پہلے سی position وہ تھوڑی بہت ہلکی کر لیں کیونکہ اس level کے بعد کا کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا ٹھیک ہے کوئی level ہوتا یہاں پر کوئی چارٹ ہوتا کو سپورٹ ریزشنز ہوتا تو ہم لوگ بھی یہ انمان لگا سکتے تھے کہ یہاں سے یہاں سے پلٹ جائے گا یہاں سے دوبارہ سے ہو جائے گا لیکن یہاں پر کوئی بھی نیچے level چارٹ اپ لب نہیں ہے اسی کے چلتے ہمیں یہاں پر کوئی بھی انمان لگانا بیوپوفی ہوگی تو چلیے فنڈامنٹل پر نجر ڈال دیتے ہیں فنڈامنٹل دیکھتے ہیں سولہ سو کروڑ سولہ سو چھپن کروڑ کا ریوینی جنریٹ کیا پچھلی بار سترہ اس سے پچھلی بار سترہ کا تھا اس level ہے تیرہ سو کروڑ کا تھا لیکن نیچے جیسے ہی آئیں گے نیچے جیسے آئیں گے تو دیکھ سکتے ہم لوگ کی پروفیٹیبل مارجن مائنس میں ہے یعنی کی لوس ہوا ہے کمپنی کو پچھلی چلی تھی ماہی میں ساڑھ تین سو کروڑ کا لوس میں نیٹ لوس میں کمپنی نے یہاں پر بک کیا ہے ساتھ ساتھ اس سے پہلی تھی ماہی میں ستر کروڑ کا نقصان تھا اور سبہ ایک ست دس کروڑ کا نقصان تھا تو مطلق کمپنی پروفیٹیبل نہیں ہے یہی دکت ہے ایسے نئے نئے آئی پیو جو ہا رہے ہیں نئے نئے کمپنیاں جو ہا رہی ہیں سٹارٹ اپ جو ہا رہے ہیں وہ لوگ اپنی گروت پر دھیان دے رہے ہیں پروفٹیبیلٹی بھی نہیں دیان دے رہے جس سے اگر ریمنیو جنریٹ کرتے ہیں تو ان کا مہاں پر جو ان کا ان کے ویلیویشن بڑھتی ہیں لیکن اس سے کسی بھی سیر دھارک کو یا سٹوک آلڈر کو انویسٹر کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ پرائز لگاتر گرتا جا رہا چاہے پی ایٹی ایم ہو چاہے جو میٹو ہو یا دیلیوری دیکھ لیجئے ابھی ہم لوگوں کو اس میں سوچ ویچار کرنا ہوگا کہ ہمیں کہاں تک بنے رہے اندبقت مت بنیے کسی بھی شیئر میں لیکن جب آپ لوگ پروفٹ ہوتے ہو کسی شیئر میں تو آپ فٹا فٹ سے کاٹ لیتا ہو لیکن لوس کے ٹائم پہ آپ لوگ اس شیئر میں بنے رہتے ہیں نہیں اب آئے گا اور بائے کر میں نے بہت لوگوں کو پی ایٹی ایم میں بہت سارا پیسہ دوباتے دیکھا ہے اور ابھی بھی وہ لوگ ہار نہیں مان رہے ہیں کچھ لوگوں نے quit کر لیا تھا کچھ لوگوں نے جب اتنا نیچے کھلا تھا پی ایٹی ایم تب بھی نہیں مانے نیچے پہ بھی اور ایڈ کرتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد بہت بڑا نقصان کے میں وہ لوگ لاشٹ میں اینڈ کریں گے کیونکہ یا تو آپ کے پاس صبر ہو دس سال کا پانچ پاس سال کا تب آپ کو چلتا ہے لیکن آپ کے پاس صبر نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ پاس ایکسپیرینس نہیں ہے زل دوستو لیمیٹیڈ اماؤنٹ پہ لوس کریں لیمیٹیڈ اماؤنٹ پروفٹ کریں اسی طرح سے آپ کی گاڑی آگے بڑھے گی اس کے بعد آپ بعد میں بڑے رسک لے سکتے ہیں ابھی دوستو میرے پاس شیر کے بارے میں کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں ہے سب کچھ آپ کے سامنے نظر ہے اس لیول کے بعد اس کا کوئی بھی انوان لگانا بے وکوف یوگی میں نے پہلے بتا دیا آپ لوگوں کو تو اس لیے ابھی اس میں ایک دم صرف پروفٹیبل ہو نہیں جائے گی نومبر تیس تک ریجلٹ آئیں گے ابھی تو اکیس اکٹوبر ہے ایک مہینہ ہے لگ بھر لگ بھر شیر میں زیادہ ایک مہینے سے زیادہ تو آپ لوگوں کو انتیار کرنا پڑے گے ایک مہینے سے زیادہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں اس بیزنس کو تو آپ لوگ انویسٹیڈ رہ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو اس بیزنس کی نولیج نہیں ہے تو آپ لوگ اپنے حساب سے اس میں فیصلہ لے سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہمارے پاس اس شیر میں کوئی بھی انفیویسٹ جانا لب نہیں ہے بس ایک لیبل ہے جسے توڑنے کی تیار ہے دوستو ہم لوگ چاہتے ہیں آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا آپ لوگوں کے ہاں سے ہم لوگ اس شیر مارکٹ کے جو جنگ ہے اس میں ایک مجبوط سپاہی کی طور پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم لوگ دوستو آپ کے لئے بہت سارے ٹیکنیکل نیسٹ جوڑے کورس لے کے آتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کر کافی نولیج ملے گی تو جلدی 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 آکے دیکھئے گا ہمارے چینل پر اپلپد ہے دوستو ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کو میں یہاں سے بہت دوں یہاں سے بیز دو بھائی وہاں سے خرید لو تو آپ لوگ کیا ہو جاؤں گے سب ڈیپینڈ ہو جاؤ گے مجھ پہ یا کسی اور پہ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو سیل ڈیپینڈ بنانا آپ نروا بنانا تاکہ آپ لوگ خود سے ٹریڈنگ کر پا خود سے انویسٹ کر سکتے ہیں اس لئے میں دوستو جہدہ جور آپ پہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ سیکھیں سیکھیں گے گلتی کریں گے گلتی کریں گے تو اسے سدھاریں گے اور اپنے آپ پہ لیں گے دوسروں کی گلتی کو آپ سدھارنے سکتے ہیں میں آپ کو بول دوں یہاں سے لیول یہاں سے بائی کر لو بائی اور وہ بائی ہو گیا تو ٹھیک ہے اوپر چلا گے تو آپ خود سکتے ہیں کہ نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو پیسے جائیں گے اور آپ کو سیکھنے کے کچھ نہیں ملے گا آپ کہیں گے بھائی ہے ریبل انٹرٹیٹر نے بتایا تھا مجھے اور میرا لوس ہو گیا تو ایسا نہیں دوستو آپ لوگوں کو جنمیداری خود سے اٹھانی ہوگی خود سے سیکھنا ہوگا تب ہی آپ لوگ اس کو صدہار کر پائیں گے نہیں تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں رہے وہ چینل تو بہت بیکار ہے اس کے بتائیو ٹپس نہیں لوں گا تو ٹپس کسی سے نہ لیجیے دوستو اپنے آپ ساتھ سیکھیں اسی کے لیے ہم لوگ آپ کے لیے کافی ساری نولیج لے کے آتے رہتے ہیں بس آپ لوگ جا کر دیکھنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ہمیں سپورٹ کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کسی اور سٹوک کے بارے جاننا سمجھنا تو مجھے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں دوستو بھی کے لیے دوستو آپ کی سکرین پر دونپل ایلیس موجود ہے جل 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 جائیے آپ لوگ ٹیکنکل آئیس سے شروعات کر سکتے ہیں چاہے تو آپ لوگ دوستو اگر سٹوک مارکٹ میں بھی شروع کر سکتے ہیں اب یہ کے لیے دوستو مجھے جی جی جاجت ملتے ہیں آپ سے اگلے کسی اپسیوڈ تب تک کے لیے دوستو بائی بائی